میں ڈوکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر ایمپوچی جیسے جیسے مہن ویختیوں کا تھوپسطن سیوان جیسے جنہوں نے لداک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مجھ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لداکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مرمنتے کے لیے اتحار رہا لیکن درباکے کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمیر کے اونیربل میمبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہجنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو مجھ لکھ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کے آتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودہ رہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منیفیسٹو پہ تھا اور لداک والوں نے مجھوروٹینی یوٹی کے لیے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹو میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹکس میں چاہے بھدیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے افسر دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سوگات کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینہ رجناہ سنگھ جی اب لے پادا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور اب لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں آلہ کا تورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور سابی ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداک بودیس ایسوسیشن ہو انجیومن ایمام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجناہ سنگھ جی پوش رہتے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 دیکھ جی سننے کے شمتہ رکھئے سننے کے شمتہ رکھئے ابھی تو ٹیلر ہے سننے کے شمتہ رکھئے آج دیکھ جی لیکن اُس وقت لیکن اُس وقت ایک دور گھڑنا ہمارے ساتھ گھٹی آج میں اس صدن کو اوگات کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے این سی کے ڈسٹک پریزیڈن پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈن جنہوں نے یو ٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے این سی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی ہیں لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا ادیش جی ادیش جی میں کال جیارہ بجے راج سبہ کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہا تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتبا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایات جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فنڈ آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکلرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لار جگڑ کے دیا لیا دیا نہیں لار جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھائے کرنے والے سٹوڈنٹ کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کلے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لڈاک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کارل رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے کہہ رہے تھے کہ وہی لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دو آزارات میں جمہو کشمیر کے چیپ منسٹر تھے آپ نے وہاں پہ آٹھ نیا جسٹک بنایا ہے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لڈاک کو آپ نے ایک جسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لڈاکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیر یہ آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگنیس کے ایڈس کے ڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لڈاک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگنیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج آپ جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبہ دے رہے گھر سے لڈاک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہو کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافک مینٹنگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم ادیش مہدیہ یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لڈاک کو بٹوارہ کیا بودیس میجوروٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آستا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کرگل بند ہیں کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہیں جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لڈاک سے میں چونکی آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لڈاک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بیٹھئے بیٹھئے آپ موڈی جسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کارگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کارگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں اس ڈیسیجن کے سمرتھن کرتے ہیں آج آج یہ وہی وقت سویہ دے رہا ہے آج سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے آج آج کارگل میں کارگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے آج ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کے لیے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے آج بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جنسنگ کے سنستاپک ڈاکٹر شیمہ پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اسی کے سنگلپ میں میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ ہے کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹو نمس ہیل ڈیولیمنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا لداغ اوٹو نمس ہیل ڈیولیمنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایگزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبنیٹ اور ڈپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سنطان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان ہاتھ دیکھ جی بڑے ارنکل بات ہے پنچائر الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب اپنے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گراز روٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سویکر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کی ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پرابلم کا اس سمسیہ کا پارٹ بن چکے ہیں انگ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دی کہ کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے میں آنس میں میں آنس میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیوات دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی ماننی نیامی چاہت جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواتیوں کے اور سے دنیوات دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے جو چینچین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کردہ ہیں دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہن ابیمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سو ابیمان سے کہو بھارت ماتا کی جائے اور ورطمن میں کرو اس بھیل کا سمرتھن بہت بہت دنیا ودہ دیکھو مانے صدرشے مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سماس شیط سے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں صدر میں ہمیشہ سار گروید بات کہتے ہیں مانے صدرشے میں جانتا ہوں مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سماس شیط ہے اور نوجوان ہو کر جب بھی صدر میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانے صدرشوں کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے